فقر حکمت میں آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ہے امید بھائی آپ سب اچھے ہوں گے خیریت کے ساتھ ہوں گے آج جو میں نسخہ لے کر حاضر ہوں یہ وہ زبردست نسخہ ہے کہ جو پچاس روپے سے بھی کم ہے یعنی کہ چالیس سے پہتالیس روپے تک میں تیار ہو جاتا ہے اور اگر اس کے کمال کی بات کریں تو اس کا کمال ان لوگوں کے لیے نہیں ہے صرف جن کو شیگر پتل کے دکت ہے جن کا تناؤ بھرپور نہیں آ رہا جن کی سختی صحیح سے نہیں آ رہی جن کا ویرے پتلہ ہو گیا ہے جن کے ٹائمنگ کم ہو گئی ہے جن کے پٹھے کمزور ہو گئے ہیں یا جن کے نسوں میں بھرپور تناؤ نہیں ہے صرف ان کے لیے نہیں ہے بلکہ جو فلی فائنل نامرد ہو چکے ہیں امپورٹینسی کے شکار ہو چکے ہیں مردانہ طاقت کو کھو چکے ہیں بلکل ختم کر چکے ہیں ہاتھوں سے ان کے لیے ہے جی ہاں چالیس سے پچاس روپے میں تیار ہونے والا یہ نسخہ ان کے لیے ہیں واقعی جو نامرد بن چکے ہیں حیرانی کی بات ہے یا نہیں ہے اب میرے دوست بغیر وقت ضائع کیے آپ بس یہ سمجھو کہ آپ نے لینا کیا ہے صرف دو چیزیں کمال کی بات دیکھیں آپ صرف دو چیزیں میرے حساب سے دوہزار بائیس میں اتنا آسان نسخہ میں آپ کو بتایا نہیں ہوگا جتنا آسان یہ ہے تو اس سال کا سب سے آسان نسخہ ہے ابھی تک کہ یہ ہے ٹھیک ہے کرنا کیا ہے پنساری کی دکان پہ جانا ہے اور تلسی کے بیج لینے ہیں تلسی کے بیج کتنے پچاس گرام بیس روپے زیادہ ہے زیادہ بیس روپے کہ مان لو اچھی کالٹی کے پچاس گرام مل جائیں گے دوسری چیز دیسی گڑ لینا ہے دیسی شد اصلی گڑ لے لیا اب کیا کرنا ہے گڑ اپنے حساب سے لے لینا سو گرام یا جتنا بھی دوسو گرام یا ایک کلو ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے آپ نے تین گرام تلسی کے بیج کھانے ہیں چاہے پیس کے کھا لیجئے یا بینا پیسے ٹھیک ہے تین گرام کھانے ہیں اوپر سے پچاس گرام گڑ اور پھر ایک گلاس گنگنا دودھ بس رات میں یہ کام کرنا ہے اور یہ لگتار کرنا ہے تقریباً ایک مہینے سے زیادہ ہی کرنا ہے آپ یقین کریں نامردی ختم ہو جائے گی اصلی کامل مرد بن جاؤ گے آلی شان مرد اور اتنی زبردست طاقت پیدا ہوگی کہ حیران رہ جاؤ گے سوچو گے کہ ان دو چیزوں میں بھلا ایسا کیا راست چھپا تھا جس نے اتنا طاقتور بنا دیا شروع تو کر کے دیکھو ہلکہ ہلکہ سب سمجھ میں آ جائے گا باقی پرہیز بھئی رکھو جو میں بتاتا ہوں امید ہے نسخہ اچھا لگا ہوگا اللہ پاکی سب کو خوب فائدہ دے آمین آج کے نیت نہیں چلیے اللہ حافظ